دعوودی بہرہ جماعت کے قونوے دائل مطلق سیدنا طاہر صحف الدین صاحب پانچ اگست اٹھارہ سو اٹھاسی کو بھارت کے شہر صورت میں پیدا ہوئے اب سیدنا محمد برحان الدین صاحب کے والد گرامی اور موجودہ دائل مطلق سیدنا مفضل صحف الدین صاحب کے دادا تھے آپ نے اپنی ابتدائی دینی تعلیم اپنے گھر پر ہی حاصل کی اور بچپن ہی سے آپ کو عربی لیٹریچر اور تاریخ کے مطالعے سے خاص رقبت اور لگاؤ تھا اس کے علاوہ آپ کے منپسند مضامین میں تاریخ اسلام اور اسلامی فلسفے کا ایک اہم مقام تھا اسی طرح تھوڑے ہی عرصے میں آپ کے مطالعے کی شوق کی وجہ سے اور آپ کے قابلیت کے بلبوتے پر آپ کو دعوت حادیہ کے انچارج بنا دیا گیا جس وقت آپ کے عمر محس اٹھائیس برس کی تھی اور اسی سال آپ کو دعوتی بہرہ جماعت کے اکونوے دائل مطلق کے عہدے پر فائز کیا گیا اور پھر آپ ایک طویل عرصے تک دائل مطلق کے عہدے پر فائز رہیں اور دعوتی بہرہ جماعت کے سب سے طویل عرصے تک خدمت کرنے واہ رہیں دائل مطلق کا عزاز آج تک آپ ہی کی شخصیت کے حصے میں آیا ہے جب آپ نے دائل مطلق کی ذمہ داریاں سمالی اور دعوت کا نظام سنبھالا تو اس وقت دنیا میں بہت ساری تبدیلیاں برپا ہو رہی تھی اور اپنے ساتھ نتنے چیلنجز بلا رہی تھی اور اس تیز رفتار دور کے مسائل پر آپ نے بطور دائی بہت زیادہ توجہ دی اور ان تمام مسائل سے نبٹنے کے لیے کئی اقدامات کیے ان میں سب سے زیادہ اور سب سے اہم کام قدیم امارات کی تعمیر نو اور تزہین کے علاوہ بہت ساری تعلیمی اور دینی اداروں کا قیام جن کے قیام کا سرہ آپ کے سر ہے اور آج بھی اپنے اکون وے دائی کے نام پر ان اداروں کے نام رکھے ہوئے ملتے ہیں اگر بات کی جائے تعلیمی اداروں کی تو آپ نے تین سو پچاس تعلیمی اداروں کا جال پوری دنیا میں پھیلایا جن میں اجامیت سیفیہ سیفیہال سیفیہ گلز کالج کراچی سیفیہ ہائی سکول بمبئی اور سیفیہ نرسری وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں ان سب کے علاوہ آپ نے صورت میں ایک بہت بڑے دینی ادارے کی بنیاد رکھی جس کو اجامیت سیفیہ کا نام رکھا گیا اس ادارے میں عالی سہولیات سے آراستہ جدید ترین نظام کے تحت ہزاروں طالب علم اپنی دینی علم کی پیاس بجھاتے ہیں اس ادارے میں طالب علموں کو مفت رہائش اور کھانے کی بہترین سہولیات فراہم کی جاتی ہیں اور آج کل یہ ادارہ ترقی کرتے کرتے ایک بہت بڑے ادارے میں تبدیل ہو چکا ہے جس کی شاقیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور حالیہ دنوں میں سیدنا مفدل صیف الدین صاحب نے اجامیت اس سیفیہ کی ایک شاق نیروبی کینیا میں چودہ اکڑ زمین کے اوپر تعمیر کی ہے اور وولنٹیئرلی سروس کو آپ اپنی جماعت کے لیے ایک اہم جز تصور کرتے تھے اور اسی لیے آپ نے کئی وولنٹیئرلی ارگنیزیشنز کی بنیاد رکھی جن میں خواتین کے لیے بنات الادیزل زہبی تنظیم کی بنیاد رکھی اور اسی طرح بہرہ حضرات کی تنظیم کا نام شباب الادیزل زہبی آپ نے رکھا اور اسی وولنٹیئرلی سسٹم کے تحت لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے بھی بہت سارے سکول بنائے گئے اور اگر ہیلتھ کیر کی بات کی جائے تو اس شہبے میں آپ کے قابل ذکر خدمات میں سیفی ایمبولنس اور برہانی ایمبولنس قابل ذکر ہیں جہیز کے نام پر رکم کی طلب شادی پر بیجا اور بے تہاشا خرجے کی تباہ کن رسومات نے سعود ایشیا کے معاشرے کو بری طرح چکر بری طرح چکر ویو میں پھسا رکھا ہے سالانہ لاکھوں نوجوان مرد اور عورتیں شادی کے مقدس فریضے کو سرانجام دینے سے قاسر ہیں اور اسی وجہ سے معاشرے میں بہت ساری سماجی برائیاں جنم لے رہی ہیں لیکن دعوتی بہرہ مسلمان ان تمام برائیوں سے نہ صرف پچے ہوئے ہیں بلکہ جہے فضول رسومات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مقت ہو گئے ہیں کیونکہ سیدنا طاہر صیف الدین صاحب نے اس مسئلے کے لئے سوچ و وچار کی اور اس کا بہترین حل رسم سیفی نامی رسم کی شکل میں بخرا جماعت کو توفہ دیا اس رسم کے مطابق دائل مطلق یا دائل مطلق کے نمائندے کی موجودگی میں سینکروں جوڑوں کی اجتماعی شادی ہوتی ہے اور شادی کے اخراجات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اور یہ رسم بہرہ جماعت کو اتنی اچھی لگی ہے کہ بہرہ جماعت میں آج کل اکیلے شادی کرنے کا کوئی رواج ہی موجود نہیں ہے اور نئے شادی شدہ افراد شادی پر بیجا اخراجات سے بچ کر وہ رقم اپنی اولاد کی تعلیم اور اپنے کاروبار کو بڑوحتی دینے میں لگاتے ہیں جبکہ دوسری قومیں شادی پر خرچہ کرنے اور جہیز پر پیسہ بہانے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے اور کئی نسلوں تک کرزوں کے جال میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اگر ہم سیدنا تاہر صحف الدین صاحب کے اسلامی امارات کی بحالی کے اقدامات کا ذکر کریں تو جب ایک دفعہ آپ انیس سو سنتیس میں مصر تشریف لے گئے تو فاطمی اماموں کی تعمیر کردہ شاندار امارتوں کی خستہ حالت دیکھ کر آپ بہت دکھی ہوئے ہیں اور ان کی تعمیر نو کی مصری حکومت کو پیشکش کی جو کہ مصری حکومت نے بخوبی مان لی اور یوں آپ نے ان امارات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا اور ان پر کام شروع ہوا اور وہ کام ہوتے ہوتے آپ کے فرزند سیدنا محمد برحان الدین صاحب کے دور میں مکمل ہوئے اور آج مصر کی مسجد الانور اور دوسرے امارتوں کے آل شان اسٹرکٹرز کو دیکھ کر تمام بہرہ اور اسماعیلی نظاری جماعت کو دل اور روحانی سکون ملتا ہے اور وہ سیدنا طاہر صیف الدین صاحب کو خصوصی طور پر اس موقع پر یاد کرتے ہیں اور اسی طرح مسجد راسل حسین اور مزار قطبی اور مزار فقری میں سیدنا طاہر صیف الدین صاحب کا خصوصی حصہ ہے اور اسی طرح مسجد اقصہ میں بھی آپ نے خطیر رقم فراہم کی اور مسجد اقصہ کی تعمیر نو میں بھرپور حصہ لیا ہم مسجد اقصہ کا دورہ کریں تو ہمیں وہاں کی دیواروں پر کوفی رسم الخط میں سنہری حروف سے لکھا ہوا ملتا ہے کی جائے سیدنا صاحب کی سعودی حکمرانوں سے تعلقات کی آپ کے شروع دن ہی سے سعودی حکمرانوں سے کافی اچھے تعلقات رہے ہیں اور شاہ عبدالعزیز آپ کو اپنے دوستوں میں شمار کرتے تھے چونکہ آپ کو عربی زبان پر مہارت حاصل تھی اور تاریخ کا مطالعہ بھی آپ کا وسیع تھا جس کی وجہ سے عرب حکمرانوں کے ساتھ محافل میں آپ اپنی علم اور اپنے گفتگو کے انداز سے محفل کو چار چاند لگا دیا کرتے تھے اسی لئے عرب حکمران آپ کی صحبت میں بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے تھے اور آپ نے سعودی فرمان رواہ کو خانہ کعبہ کی خلاف مبارک کو تیار کرنے کی پیشکش کی جو کہ شاہ عبدالعزیز نے بخوبی قبول کیا اور کئی سال تک آپ خصوصی طور پر غلاف کعبہ ہندوستان میں تیار کر کے بطور حدیعہ اور حقیدت کے سعودی عرب بیجا کرتے تھے اور وہ کئی سالوں تک خانہ کعبہ میں استعمال ہوتے رہے سیدنا طاہر صیف الدین صاحب ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے مصنف بھی تھی آپ نے عربی زبان میں تجاز سے اوپر رسائل لکھے جو آج بھی مختلف جامعات میں پورس کا حصہ ہیں پر اگر بات کی جائے آپ کے اعزازات کی تو آپ کو پندرہ اپریل انیس سو چھالیس کو علیگر مسلم یونیورسٹی نے ڈراغٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا اور اسی طرح پر کرراچی یونیورسٹی نے انیس سو پچپن میں آپ کو ڈراغٹریٹ ان لوگ کی ڈگری دی اور آپ اسی زمانے میں ہندوستان کے سو بؤثر اور انفلینشل مسلمانوں میں آپ کا نام آیا بارہ نومبر انیس سو پینسٹھ کو قویل عرصے سے اپنی جماعت کی خدمت کر کے سیدنا طاہر صف الدین صاحب اسے دنیا اے فانی سے چلے گئے اور آپ کے بعد آپ کے فرزند سیدنا محمد برحان الدین صاحب نے بطور بہونوے دائل مطلق اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے تو کانڈلی شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ